حضرت صالح علیہ السلام کے والد کا نام عبیر بن سیاف ہے آپ چھٹے پیغمبر ہیں آپ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل میں سے ہیں آپ کو قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا سمود آج سے کم سے کم چار ہزار سال پہلے حجاز مقدس اور تبوک کے درمیان حجر نامی جگہ پر آباد تھی حجر کا نام قرآن قریب میں سورة الحجر میں آتا ہے یہ جگہ آج کل مدائن سالح کے نام سے مشہور ہے یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے اس قوم نے بہت ترقی کی ان کی ترقی کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ پہاڑوں میں گھر بنا کر رہتے تھے جس کی وجہ سے دشمن کبھی ان سے جیت نہ باتے یہ شہر مدینہ منور سے شمال مقرب میں تین سو اسی کلومیٹر کے فاصلے پر باقیہ ہے قوم آت کی تباہی کے بعد دن گزرتے رہے اور لوگ ایک بار پھر ابلیس کے وسرسے میں آگر کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے قوم سمود بت پرست تھے وہ خدا واحد کے علاوہ بہت سے معبودوں کی عبادت کرتے حضرت صالح علیہ السلام انہیں سمجھاتے اور دین کی دعوت دیتے لیکن وہ قوم آت کی پیروی کرتے رہے قرآن کریم میں اشاد خداوندی ہے اور قوم سمود کے پاس ہم نے ان کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تو مہارا کوئی معبود نہیں اسی نے تم کے زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں عباد کیا لہٰذا اس سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگو پھر اس کی طرف وجو کرو یقین رکھو کہ میرا رب قریب بھی ہے اور دعائیں قبول کرنے والا بھی ہے حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم کو یہ امدہ نصیت فرمائی تو قوم نے جواب دیا وہ کہنے لگے اے صالح اس سے پہلے کہ تم ہمارے درمیان اس طرح رہے تھے کہ تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو جس بات کی تم دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں تو ہمیں ایسا شک ہے جس نے ہمیں استراب میں ڈال دیا ہے یعنی آپ علیہ السلام نبوست سے پہلے بھی اقل مند اور محذب تھے بائزت گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اپنے معامولات میں لوگوں سے مشورہ لیتے تھے لہٰذا انہیں ایک خاص مقام حاصل تھا لیکن جب آپ نے انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا حضرت صالح نے اپنی قوم سے بہترین نرم و لط اندوس خطاب کیا اور انہیں خیر کی طرف بلائیا صالح نے کہا اے میری قوم ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن ہدایت پر قائم ہوں اور اس نے مجھے خاص اپنے پاس سے ایک رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہے پھر بھی اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو کون ہے جو مجھے اللہ کی پکڑ سے بچا لے لہذا تم مجھے میرے فرائض سے روک کر بربادی بھی مبتلا کرنے کے سوا مجھے اور کیا دے رہے ہو حضرت صالح نے اپنی قوم سے فرمایا اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم آدھ یہ بات جانشین بنایا اور تمہیں زمین پر اس طرح بسایا کہ تم اس کے ہموار علاقوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھروں کی شگل دیتے ہو لہذا اللہ کی نعمتوں پر دھیان دو اور زمین میں فساد نہ مچاؤ قوم نے آپ کو سہر زدہ قرار دیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے ایک انسان ہو لہذا اگر سچے ہو تو کوئی نشانی لے کر آؤ اللہ تعالی نے محجزہ کی طور پر ایک عظیم شان جسم و خلقت والی اوٹنی عطا فرمائی جو ایک پہاڑ سے سب کے سامنے نمودار ہوئی حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا یہ اللہ کی اوٹنی ہے اور اے میری قوم یہ اللہ کی اوٹنی تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے لہذا اس کو آزاد چھوڑ دو یہ اللہ کی زمین پر کھاتی پھرے اور اس کو برے ارادت سے چھونا بھی نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں انقریب آنے والا ذہب آ پکڑے یہ اوٹنی محجزہ بھی تھی اور قوم کے لیے ایک آسمائش بھی چنانچہ یہ اوٹنی جب پانی پینے آتی تو اس دن سارے کوئیں کا پانی پی جاتی اور لوگ اپنی حاجت دوسرے دن پوری کرتے یہ اوٹنی ان کے لیے ایک امتحان تھی کہ اب بھی ایمان لاتے ہیں یا نہیں ایک عرصہ گزرا تو قوم بیزار ہو گئی قوم کے ظالم سرداروں نے اوٹنی کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا ایک رات ظالم سردار قیدار نے اوٹنی کو زباہ کر ڈالا پھر انہوں نے اپنے آدمی کو بلایا چنانچہ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اوٹنی کو قتل کر ڈالا جب صالح کو پتا چلا تو انہوں نے اپنی قوم کو تین دن کی محلت دی وہ فرمایا کہ تین دن خوب کھا پی لو مگر ظالم لوگوں نے ہٹ درمی کرتے ہوئے خود حضرت صالح کو قتل کرنے کی ٹھان لی ان کی قوم میں نو بڑے بدماج تھے وہ کہنے لگے سب مل کر اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر رات کے وقت حملہ کریں گے پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم ان گھر والوں کی علاقت کے وقت موجود ہی نہ تھے اور یقین جانا ہم بالکل سچے ہیں سید آلوسی اپنی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ سموت پر عذاب آنے کی علامات اگلی صبحی سے شروع ہو گئی یعنی پہلے روز سب کے چہرے زرد پڑ گئے دوسرے روز سرخ ہو گئے اور تیسرے روز سیاہ ہو گئے جیسے تاریخی چھا جاتی ہے ان تین دنوں کے بعد رات کے وقت ایک حیبت ناک آواز نے ہر شخص کو ہلاک کر ڈالا جس حالت میں وہ تھے ان کی بستیوں کے ایسا کر ڈالے جیسے وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ ہوں ان کے غرور کا انجام آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا قوم سموت پر یعذاب نازل ہوا اور دوسری طرف حضرت صالح اور ایمان لانے والے محفوظ رہے میں آگر آباد ہوئے جو ہجر کے قریب ہے مزار مبارک جزیرہ نمائے سینہ کے مشہر کے کنارے پر وادی سیر میں نبی صالح کے نام سے آج بھی زیارت کے لیے موجود